بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک کا بابرکت اور مغفرت والا مہینہ ہمارے پاس آیا اور اب ودا ہونے کو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالی بے بنا رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرماتا ہے اللہ تعالی تمام نیک عامال کا عجر عام دنوں سے کئی گناہ بڑھا دیتا ہے لیکن جس طرح رمضان مبارک کا مہینہ اختتام کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت بھی جوش پکڑ لیتی ہے اور اللہ تعالی پچھلے دنوں سے کئی گناہ بڑھ کر رحمت کا معاملہ فرماتا ہے آخری عشرے کے اندر لیلت القدر شب قدر کی تلاش اس کے اندر اللہ تعالی پچھلے تمام گناہوں کے مغفرت کی ہمیں بشارت دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لیلت القدر کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں لیکن لیلت القدر کے بعد عید الفطر سے جو پچھلی رات جو بلہمون چاند رات کہلاتی ہے اس رات کو احادیث کے اندر لیلت الجائزہ کہا گیا ہے لیلت الجائزہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے رمضان و مبارک کی جتنی بھی شبوں میں اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے لیلت الجائزہ کے اندر میں اللہ تعالی ان سب سے زیادہ بڑھ کر رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرماتا ہے اس رات کی فضیلت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالی لیلت الجائزہ یعنی عید سے پچھلی رات کو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا عجرت ہے جس نے اپنا کام پورا پورا کیا ہو تو فرشتہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی مزدوری کی پوری عجرت یعنی مکمل جزا ملنے چاہیے اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا ہے کہ میں نے روزداروں کی مکمل مزدوری ادا کر دی یعنی کہ ان کی بخشش فرما دی اس رات کے اندر عبادت اس رات کے اندر اللہ تعالی سے رجوع کا معاملہ اسی طرح ہے کہ ایک بندے نے پورا دن مزدوری کی اپنی مزدوری کے اندر مشکت کی بے پناہ محنت کی لیکن جب دراصل اس کے مالک سے عجرت لینے کا وقت آیا تو وہ کہیں نہ کہیں غفلت برد گیا وہ مالک سے دور ہو گیا اس کی عجرت ضائع ہو گئی اس رمضان و مبارک کے اندر جس قدر ہم مشکتیں برداشت کرتے ہیں بالخصوص بھوک اور پیاس کی اور دیگر گناہوں سے بچنے کی ہم ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تو دراصل اب میں ٹریننگ کی سرٹیفیکیشن کا وقت ہے کہ ہم لوگوں نے ٹریننگ اور کورس کو حاصل کر لیا اب ہمیں اللہ تعالیٰ اس ٹریننگ کو حاصل کرنے کے لیے سرٹیفیکیشن اور وہ ایک سرٹیفیکیٹ دے رہا ہے تو اب جب وہ دینے کا وقت آتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمت سے نوازا ہے کہ جب آپ اجرت لینے کے لیے آئے تو جس قدر اللہ تعالیٰ نے آسانیہ جس قدر فیوز جس قدر رحمت اللہ تعالیٰ نے اجرت سے پہلے مزوری کے دوران اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کی اس سے کئی گناہ بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے یہ ہماری امت پر خاص فضل اور خاص رحمت ہے حضرت ابو حریرہ رضیرانہوں سے روایت ہے کہ صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو کہ پچھلی امتوں کو نہیں عطا کی تھی اس میں پہلی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزدار کی مو کی بدبو یا مو کی بو مشک سے بھی زیادہ عزیز تر ہے روزدار کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ افتار کر لیتا ہے روزدار کے لیے روزانہ جنت آراستہ کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کب یہ بندہ اپنی مشکتیں اپنی بھو پیاس پر یہ تکالیف کو چھوڑ کر آئے اور اس جنت میں داخل ہو جائے نمبر چار اللہ تعالیٰ اس روز رمضان کے اندر رمضان اور مبارک کے اندر ہمارے لیے شیعاتین کو قید کر دیتا ہے ہمارے لیے کھلا راستہ ہے نیکیوں کی طرف بڑھنے کا اور نمبر پانچ اور سب سے اہم رمضان اور مبارک کے آخری رات کو مغفرت تمام لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے تمام روزداروں کی مغفرت فرماتا ہے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ رسول اللہ کیا یہ شب قدر ہے کیا شب مغفرت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بلکہ یہ عید الفدر یعنی یہ رمضان اور مبارک کی آخری رات یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لائلت و جائزہ کہا تو دراصل اس رات کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی تمام راتوں پچھلی تمام مغفرتوں پچھلی تمام رحمتوں سے پڑھ کر رحمت فرماتا ہے اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم مزدوری لینے کے وقت میں مالک سے بھاگ رہے ہیں مزدوری لینے کے وقت ہم بزاروں کے اندر پر رہے ہیں مزدوری لینے کے وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر جھوٹ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پچھلی تمام رحمتوں سے کے اندر جو ہم لوگ ہیں پچھلی تمام دنوں میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کو زہین نہ رہے کیونکہ یہ رات جس قدر اہمیت کی حامل ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کا اندیا تو دیتا ہے لیکن اسی کے اندر اگر ہم اللہ تعالیٰ سے موہ میں موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ اسی قدر ناراض بھی ہوتا ہے کہ اس ایک بندے نے پورا تیس دن یا انتیس دن پورا ایک ماہ میری عطاعت کے اندر گزاری اب جب میں اسے کچھ عطا کرنے کا وقت آیا ہے اسے میں اس مزدوری کی مجرت دینے کا وقت آیا ہے تو وہ مجھ سے موہ موڑ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو اس پورے ماہ کے اندر کمائی کی ہے تو اس رات کے اندر ہماری جو کمائی ہے جو پچھلی کمائی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح ہم رمضانوں مبارک میں سہر اور اختار کا احتمام کرتے ہیں ذکر اور اذکار کا احتمام کرتے ہیں آخری تاکراتوں میں ہم شب قدر کا قیام کرتے ہیں اس کا احتمام کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم لیل الجائزہ کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے ہم انعامات کا سوال کریں